آزا بردھے ایم سی این اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ناظرین میں ہوں خازی مہی الدین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص قبروں پر شہر و اطراف میں نہایت عقیدت کے ساتھ منائی گئی مہاتمہ جہدی باپ پھولے کی ایک سو انتیسمی برزی مختلف فلاحی پروگراموں کا انعقاد خراج عقیدت پیش شیر سرنہ چیف ادھو ڈھاکرے نے آج لیا ریاستی وزرحالہ اہدے کا حلف کرانتی چاوک علاقے میں آتیش بازی کرتے ہوئے مہاں وکاس آگاڑی کے ورکرس نے منایا جشن بجلی بچت کے لیے ڈیویجنل کمیشنوریٹ میں شروع کیا جا رہا ہے سولار انرجی پروجیکٹ انتظامیاں کو ہوگا سالانہ تیس لاکھ روپیوں کا فائدہ اور ڈینگیوں کے خاتمے کے لیے انسپل ہیلٹ انتظامیاں کیا بیٹنگ مہیم آخری مرحلے میں آج زون نمبر آٹھ میں کیا گیا سروے اور جراسیم کچھ دواوں کا چھڑکاؤ خبریں تفصیل سے مہاتما جوتیبہ پھولے کی ایک سو انتیسویں برسی آج شہر و اطراف میں نہایت عقیدت سے منائی گئی اور ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر ان کی تعلیمات کو یاد کیا گیا اسی زیمن میں شہر و زلہ کانگریس کمیٹی کی جانب سے بھی گاندھی بھون میں ایک پروگرام پارٹی کے شہر صدر نام دیوراو پوار کی رہنمائی میں رکھا گیا اور مہاتما جوتیبہ پھولے کی تصویر پر پھولوں کی مالائیں چڑھائی گئیں اس کے بعد پارٹی ورکرز اور انگپرا پہنچے اور یہاں موجود آن جہانی جوتیبہ پھولے اور ساویتری بھائی پھولے کے مجسمے پر پھول چڑھائے اس موقع پر پارٹی کے کارگزار شہر صدر محسین احمد خان ڈاکٹر ارون شیرساٹ انیل مالودے سروج مسلگے ہرچرن سنگھ گولاتی محمد اثر آویدہ بیگم اور یوگیش مسلگے پارٹیل کے علاوہ پارٹی ورکرز بڑی تعداد میں موجود تھے تعلقہ کننن میں بھی مہاتما جوتیبہ پھولے کی ایک سو انتیسمی برسی آج عقیدت سے منائی گئی اس موقع پر مہاتما پھولے گارڈن میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا سمتہ پریشت کی جانب سے منعقدہ اس پروگرام میں تعلقہ کننڑ کے ساکنان سیاسی جماعتوں و سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کاؤنسلرز اور دیگر عوامی نمائندے بڑی تعداد میں شریک ہوئے اور مہاتما جوتیبہ پھولے کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا مہاتما پہلے کی تعلیمات کو یاد کرتے ہوئے مہاتما پھولیچن میں کی تعلیمات کیت Hansل explains ایے گریوان ہوسو ایسان چکھ آ JYP ایسان چکھ آیسنے آپ شریک ہوئے تاریہ دلے ہو چھوائے بڑی ترینری ایچہ چاہی اللہ چاہی گ Reverd اور تلے ہو چاہی موسیقا 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 اطراف میں راستوں کے کنارے بھیق مانکر زندگی گزارنے والوں کو نہلا دھلا کر ساف سترے کپڑے پہنائے گئے واضح رہے کہ شہر اطراف میں راستوں پر ایسے کئی افراد بصرہ کرتے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور وہ راستوں کے کنارے بھیک مانکر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ان کے رہنے کا کوئی ٹھکا نہ نہیں ہوتا اس لیے وہ لوگ اپنی زندگی ایک جوڑے میں ہی گزار دیتے ہیں مقتلا ہو جاتے ہیں مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا آج مہاتمہ جوتیبہ پھولے کی برسی کی مناسبت سے سنجے سنگھش گروپ اور ویدانت نگر پولیس ٹیشن کے اشتراک سے ایسے افراد کے لیے خصوصی مہم چلائی گئی اور ریلوے سٹیشن کے ہاتھے اور اطراف میں قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزارنے والے ان افراد کو نہلا دھلا کر انہیں صاف سترے کپڑے پہنائے گئے ان کی شیونگ کی گئی اور ایسے افراد جو مختلف بیم باریوں میں مقتلا ہیں انہیں علاج کی گھر سے گھاٹی دوا خانہ پہنچایا گیا اس مہم کو کامیاب بنانے میں سنجے سنگھش گروپ کے کلیان جادہو پرم دھرم راج بھجنی ویشال ناندل کر اور ویدانت نگر پولیس ٹیشن کے انچاج پی آئے روڑگے اور ان کے عملے نے اہم رول ادا کیا مہاراستر مدی ایسی جو لوکا ہے جو لوکا نے آئی وڑڑا سوڑن بھی لائے بے وارس جو خر بے وارس آہے تے روڑوارتی پڑ لے لائے اور جو سوشکشت گھرانی آت لے آہے تے ارود دہ اشتر مہ مدی آہے سگلے ارود دہ اشتر مہ مدی آہے جرا ویچار کر آ مہاراستر نی آور کہ یہ کائے چل لیل آہے جو لوکا کھر گرز بانتے ہیں نا تے بریج کھالی آنی پولا کھالی گھاٹی روڑنا لائے آج جو بازو چا پریسرات پڑ لے لیا آہے اور جے کھر گرز بانتے ہیں نا تے نا بونی بگت نہیں اینچارپورنا مہاراسترانی میڈیا نی آواز ہوٹا لائے جے کہ آئی وڑڑ لائن نا تراز دے نا ہاں مولان چاہ آدیکار نائی ہے شاسنہ نی آور کھوپ موٹا اپیل کے لائے جے شیو سینہ چیف ادھو ٹھاکرے نے آج شام ریاستی وزیر آلہ اہدے کا حلف لیا جس کے بعد شیو سینہ کانگریس اور ان سی پی کے ورکرز نے زوردار آتیش بازی کرتے ہوئے کرانتی چوک علاقے میں جشن منایا آئیے دیکھتے ہیں جشن کے چند مناظر بجلی کی بچت کے لیے حکومتوں انتظامیہ نے سولار انرجی پروڈیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے تحت ڈیویجنل کمیشنر ایٹ کی عمارت پر بھی سولار انرجی پینلز لگائے جا رہے ہیں واضح رہے کہ ڈی پی ڈی سی کے تحت ڈیویجنل کمیشنر ایٹ کی چھت پر سولار انرجی پینلز لگانے کے لیے اٹھالیس لاکھ چار ہزار تین سو اسی روپیوں کا فنڈ مہیا کیا گیا تھا ڈیویجنل کمیشنر ایٹ کی عمارت میں استعمال کی جانے والی بجلی کا آڈٹ کیا گیا تھا جس سے پتا چلا کہ سولار انرجی پینل لگا دیے جانے کے بعد ڈیویجنل کمیشنر ایٹ میں لگنے والی بجلی پر سالانہ خرش کیے جانے والے اخراجات میں تیس لاکھ روپیوں کی بچت ہوگی انتظامیہ کے مطابق اگلے مہینے میں یہ پروڈیکٹ مکمل ہو جائے گا ڈینگیو مرس کے خاتمے کے لیے منسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے شہر میں خصوصی مہین چلائی جا رہی ہے جو آخری مرحلے میں ہیں آج منسپل عملے نے زون نمبر آٹھ کے احاتے میں گھر گھر جا کر ایویٹنگ کی اور جراسیم کش دواوں کا چھڑکاؤ کیا ایویٹنگ اور جراسیم کش دواوں کے چھڑکاؤ کے لیے چھڑکی گئی خصوصی مہین کے تحت آج زون نمبر آٹھ ساترہ دیولائی کی حدود میں آنے والے الیکشن وارٹس نینن نو اکسو پانچ اکسو چھے اکسو سات تا اکسو پندرہ ان تیرہ وارٹس میں مہین کا آغا صبح چھے بجے فوگنگ اور جراسیم کش دواوں کے چھڑکاؤ سے کیا گیا اس کے بعد صبح نو بجے صفائی ملازمین ملیریا ملازمین اور نرسنگ کالیج کے طلبانے راج نگر نقش ترواری ساتارہ سرکنلز کالونی شیواجی نگر کے مکانات کا سروے کیا اور ڈینگیو مرس پھیلانے والے مچھروں کی افضائش کے ٹھکانوں کو ختم کیا اور رہائشی مکانات میں کیے گئے پانی کے زخائر کو ابیٹ ٹریٹمنٹ کے ذریعے ساپ کیا اسی طرح وشوریہ اسکول اور ساتارہ گاؤں میں نمائش لگائی گئی اور عوام کو ڈینگیو پھیلانے والے مچھروں کے جرسوں میں اور انہیں ختم کرنے کے طریقے بتلائے گئے یہ مہم انسپل ہیلت آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڑل کر کی ہدایت پر ڈاکٹر ارچنا رانے کی نگرانی میں چلائی جا رہی ہے جسے کامیاب بنانے میں ڈاکٹر پریم لطا کرار ڈاکٹر بابا صاحب انہوں نے ڈاکٹر گرگل ڈاکٹر پردیسی دھنوالے ملیریا سپروائزر کے بی مورے شیخ انور چنیلال ادھے ملڈی پرپس ورکر ساڑوں کے سینیٹر انسپیکٹر امیش خرات اور شیخ منور کے علاوہ نرسنگ کالیش کی طالبہ تو طلبہ نے اہم رول ادا کیا زلہ پریشت کے اسسسٹنٹ ہیلتھ آفیسر جی اے ملڈی کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ اورنگباد زلے کی دہی عوام ڈینگی کے علاوہ کسی اور وبائی مرض میں مبتلا نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ دہی مقامات پر وبائی امراض کا زور ہرگز نہیں ہے ڈاکٹر جی اے منڈلی کر کے مطابق کچھ لوگ ڈینگیو مرض میں ضرور مبتلا ہوئے تھے مگر ان کا علاج کیا جا چکا ہے اور اب وہ مکمل طور پر تندرست ہیں انہوں نے مزید کہا کہ سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے اور سردی کے موسم میں ڈینگیو پھیلانے والے مچھروں کی افضائش نہیں ہوتی بلکہ یہ مچھر ختم ہو جاتے ہیں ڈاکٹر جی اے منڈلی کر کے مطابق سردی کے موسم میں سوائن فلو کا مرض پاؤں پسارتا ہے لہٰذا یہ مرض پاؤں نہ پسارے اس غرصے احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور زلہ پریشت کے تمام ہیل سینٹرز پر تینات مڈیکل افسران کو اس سلسلے میں ضروری ہدایت دی جا چکی ہیں بائی جی پورا میں واقع سرسید اردو مراتھی پرائمری اسکول میں آج جل سے سیرت النبی منعقد کیا گیا جہاں اسکولی طلبہ نے پیغمبر آخر الزمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پر اثر تقاریر کی سرسید ایڈیکشن سوسائیڈی کے سیکریٹری الہاج صحیح القادری کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں مولانا زمیر احمد ندوی مولانا عبد المجید ملی ڈاکٹر مولانا سید ناصر محمد زاکر اردو اسکول کی صدر مخلمہ سمینہ سید افتخار اور مراتھی اسکول کے صدر مدرس محمد وحید الدین صدیقی مہمانہ نے خصوصی کی حصے سے شریک تھے جلسے کے آغاز پر جماعت ششم کے طالب علم ریان سید احمد نے قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی جن کا ترجمہ حضلہ شیخ عقیل نے پیش کیا اس کے بعد دھمد و نات پڑھی گئی اور طلبہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر پر اثر تخاریر کی جسے حاضری نے خوب پسند کیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولانا شیخ عبد الدین محمد شاہد حیدر قان پتھان اور اسکول کے دیگر ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف میں اہم رول ادا کیا اسی طرح عربی مضمون میں پی ایژی مکمل کرنے پر مولانا سید آمیر کا سوسائیٹی کے ذمہ دارہ نے پروتہ پاک استقبال کیا موسیقی موسیقی خوان تو لیلہ سب اچھا خوان کیا ہے تو آپ کہتے ہیں خوان کو مفسرین نے اومر کتاب کہا ہے یعنی دنیا کی تمام کتابوں کی ماب یعنی دنیا کا ہر عیم اس میں موجود ہے اور کہا وہاں چھوٹا بھی ہیں بڑا بھی ہیں آسان بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں تو میں نے پوچھا چھوٹا کیسے بڑا کیسے آسان کیسے اور مشکل کیسے تو امام خوزالیل اٹمتول اللہ نے کہا چھوٹا اتنا کہ بچے کے ہاتھ میں آ جائے اور بڑا اتنا کہ اللہ نے ساری کائنار کو اس میں سموکہ رکھ دیا ہے آسان ایسا کہ سمجھانے پر ایک چھوٹا بچے بھی مانی اور مطلب سمجھ جاتا ہے مشکل ایسا یہ کئی کئی باتیں قرآن کی ایسی بھی ہیں جو کہ بڑے بڑے مقصرین بھی اس کی صحیح درجمانی نہیں کر سکے کیونکہ یہ اللہ کی زبان ہے ریشید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن 20 اپریل کو مکہ شہر میں ہوا تھا آپ قرشی پریوار سے تھے جو مکہ میں سبھی پریواروں سے اچھا مانا یاد تھا آپ کے پیتا جی کا نام عبداللہ تھا اور آپ کے ماتا جی کا نام آمین تھا پریشیدین کے جنمے کے پڑے ہو دی ان کے پیتا جی کی مردتی ہو گئی تھی ماتا جی ہمیں ناکہ کھینا تھا کہ جب پریشیدین کا جنمہ ہو گا تھا تو آپ کے دونوں آت آگے کی طرح میں سے دیکھے جایسے پراغنا اور دعا مہاں دائے ہو آپ بہت سندر اور پیارے تھے میں اتنا ہے گا اپنا بہتانی شیر پر ختم کرتا ہو ہے سہارا ہمیں مصطفہ کا چھوڑ دے چھوڑ دیتا دنیا ہمیں مصطفا کا چھوڑ دے چھوڑ دی ہے تو بنیا ہم سے دھامان نبی گنا چھوڑ دے چاہ زارا جا چھوڑ جا ہم سے دھامان نبی گنا چھوڑ دے چاہ زارا جا چھوڑ جا خدا دیکھو اب تو بس یہ کہ ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے وانپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھو اب تو بس یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مختلف روشوں پر روشنی دار ہے یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اور یہ اس ملک کا جو مستدبل ہے کیونکہ سامنے میں ایک ایڈیل ایک نمون اس دن سے کہ جس کی طوام کوشش ہے مصبت ہے جس نے ساری انسانیت کے لیے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا پلانٹ اور ایک ایسا لاکھیاں پیش کیا جو ساری انسانیت کے لیے آخری دن تک اس دنیا کے آخری دن تک یعنی قیامت تک کے ایک مکمل آئیڈیل ہے اور ایک مکمل نمونہ ہے جس کی بنیاد پر صرف مسلمانی نہیں بلکہ سارے انسان اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے صرف اس بلک میں نہیں بلکہ سارے دنیا میں عامل چانتی اور بھائی چارے کا ایک معامل بنے گا اور یہ انسانیت جو آسیسک رہی ہے بلک رہی ہے پریشان حال ہے ان کے سامنے ایک مکمل نمونہ پیش ہوگا اس لیے اس طرح کی پروگرام رکھے جاتے ہیں سرسید اس کو پروگرام رکھا گیا ہے اسی مناسبت سے رکھا گیا کہ ہمارے ننے منے طلبہ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ایک اس ملک کو کوئی اچھا اچھا مستقبل دے سکے اور ایک اچھے ساچے پہ ڈھال سکے اور یہ انسان انسان کے کام آئے اسی مناسبت سے پروگرام رکھا گیا خدا اچھے ساچے پروگرام رکھا گیا ہے مجھے یہاں آگے کے پروگرام رکھا گیا ہے اور ترکہ کی جوان سے سیدھ کے انسان سے جو کلیمان میں نے سلا میں نے سنریجے پر پہنچا کس مہر ساپرکو کی دروپیم ہے واقعی یہ بہت پہلے نے کارنگبار کے بنیانی سوادھی پر پروگرام رکھا گیا ہے پہلے ان کے پکنے سکولے پکنے یہ ہندو گسلمان میں کوئی دیر خواب ان کے پاس نہیں ہے یہ مسلم سماعت کے بچوں کو ایسے دھارنا چاہتے ہیں اور ایسی تعلیم و تربیر دینا چاہتے ہیں جو مستقبل میں ریاست مہارا شاہ اور ہمارے بلوکہ کی صرف خدمت کر سکے صرف خادم بن سکے اسی لئے بچپن ہی سے وہ پیغمت مسلمہ سنا کی پروگرام ان کی سکولوں میں اس لئے منفت کراتے ہیں تاکہ بچپن ہی سے بچوں کے ذہن وہ اونا امان کی انسانوں سے محبت کے پیاروں کے اندر ہو وہ اپنے سمائج میں بھی پیاروں محبت سے پیش آئے اور امر کے لئے دیگر قوموں اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ محبت اور پیار سے پیش آئے یہی بلیانی تعلیم دینے کے لئے اندرہ بلیانی کا یہ خودہ سسیر کارجو دیگر سکول دکھے جاتا ہے میں اسی مناسبت سے یہاں کی مہاریتر مولیمہ صدق مولیمہ میں سے بھی مولیمہ تعلیمہ نہیں کنا سکتا لیکن میں انجھے بھی مبارک بار دیتا ہوں کیونکہ انہیں بڑھے بچوں کو ان کے ذہنوں میں ملک کو ریاست سے محبت پیدا کر رہے ہیں اور امن امان کا پیار عام کرنے کیلئے یہی چیز تیار کر رہے ہیں نسبل کارپوریشن کے غیر خانونی خمزجات ہٹاؤ دستے نے آج ساتارہ علاقے میں کاروائی کی اور وہاں موجود اومنیکر لانس کے ساتارہ علاقے میں واقع اومنیکر لانس کے اوقت سے گزرنے والے نالے پر چندہ افراد نے ناجائز خبضہ کر کے وہاں مکانہ تعمیر کر لیے تھے جس کی وجہ سے برسات کا پانی اطراب کی بستیوں میں داخل ہو جایا کرتا تھا لہٰذا علاقے کے ساکینان کی شکایت پر ڈیپٹی میسپل کمیشنر ربین دنکم کی رہنمائی میں ایڈمیسٹریٹیو آفیسر وامن کاملے سنجے جکل بلڈنگ اسپیکٹر مظہر علی سید جمشید وینود پوار اور بلڈنگ اسپیکٹر سنگے وار اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچے اور کاروائی کا آغاز کیا لیکن گٹ نمبر اکسو انساٹ اکسو ساٹ اور اکسو اکسٹ پر ناجائز خبضہ کرنے والوں نے اس کاروائی کی مخالفہ شروع کر دی جس کے بعد غیر خانونی خبضہ جات ہٹاؤ دستے میں شامل پولیس انسپیکٹر فہیم حاشمی نے مداخلت کی اور ان لوگوں نے مخالفت ختم کرتے ہوئے منصفل عملے سے تعاون کرنا شروع کر دیا موبائل ٹاورس پر بیس کروڑ روپیوں کے پراپرٹی ٹیکٹ کے بخائے وصول کرنے کے لیے سخت کاروائی کی جائے گی یہ انتباہ مہر نند کمار گھوڑے نے دیا انہوں نے بتایا کہ اورنگاباد شہر میں چار سو سے زائد منصفل ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے بازابتہ این او سی حاصل کی ہے اور بقیہ ٹاورس غیر خانونی طریقے سے لگائے گئے ہیں خانون کے مطابق کسی بھی غیر خانونی تعمیر پر دو گناہ پراپرٹ ٹیکس آئیت کیا جاتا ہے اس لیے ان غیر خانونی ٹاورس پر بھی خانون کے مطابق ڈبل ٹیکس آئیت کیا گیا ہے مہر کے مطابق اگر کنزیمر موبائل چارجز ادا کرنے میں ایک دن کی بھی تاخیر کرتا ہے تو مطالقہ کمپنی کے ذمہ داران گاہکوں کی موبائل سرویس بند کر دیتے ہیں لیکن وہ خود منصفل کارپوریشن کا ٹیکس ادا کرنا نہیں چاہتے اور منصفل انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کاروائی سے بچنے کے لیے ان لوگوں نے کوٹ کو گمراہ کر کے اسٹے حاصل کر رکھا ہے لہٰذا عدالت کی جانب سے دیا گیا اسٹے اٹھوانے کے لیے ٹیکس ایسیسر کرن چوہان وضاعت خود عدالت میں حاضر رہیں گے اور حقائق سے فاضل کوٹ کو واقف کروایا جائے گا اور موبائل ٹاورز پر بقیہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے سخت کاروائی کی جائے گی جب تمہیں الیگل ٹاور ہوئے کے لیے اصل مان اگر پالی کہ چی پروانگی نارکت گیتلن اصل تو ساجی کے تیالا دوپٹ کر لگے پن تُو تینچی بھارے چی مان سکتا نہیں آج ایک سکنڈ زیری پیمنٹ کرالا گراہ کانی اوشیر کلا تر موبائل کمپنی تیسا موبائل آؤٹگوئنگ بند کرتی تیسا کاروائی کرتی اور مان اگر پالی کہ چا کر چکو لہ تو آمل سال تو پر آمچہ جائے آمچہ نیمیت رسولی آمچہ نیمیت پیشی میاں لبائی جے آنی مانگر پالی کے لہ کس بڑھوٹا ہی تیانس دھوڑن ہے مانون تیانچہ ویرو دامد ماننی نیال آمد آمچہ ٹیکس آسیسر آن کلیکٹر چے اپایوکت کرن چوانے ستا بازو ماننا رہ آنی مان راڈ آمچہ نیال آمچہ آمچہ دلاشا دیل شاہر واسی آن سویدہ دائی چاہ بیسٹی کامیونیٹیز دائی چاہ مانگر پالی کے چا تیزوڑی مدھے کھڑ کڑ آٹے دیکھ باال دوروستی چی کامہا تھکے دارنی بندہ کلی لیے آشا پرستی تھی موبائل ٹاور والے مجت ماننی نیال آمچہ نیدرشن آس آنون دیو آنی لاؤکر تینچہ کڑنا آمی کار بسول کرو نائی اتتر ماننی نیالا چا پروانگی نی ماننی نیالا چا آدیشا چا فریم مدھے رہون موبائل ٹاور سیل کرنے چی کاروائی کرنے آلگلا سودھا آمی ماغ پوڑ بگنار نی کارن ماننگر پالی کا ہی جنتی چی سوستہ ہے ہی سال لائے لہا پہجے جنتی چی کامو بھائی لہا پہجے آنی جب بزنسمن جب اپار کرتا تینی ماننگر پالی کسا پیسا بھر لہا پہجے گزشتہ دنوں بے موسمی برسات نے جو قہر برپا کیا تھا اس کی وجہ سے ربی فصل کی بویائی میں تاخیر ہوئی ہے اور اب تک اور انگباد زلے میں صرف چودہ اشاریہ تین چھے ربی فصل کی بویائی ہوئی ہے یہ اطلاع زلہ پریشت کے اگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے شعبہ زراد سے موصول اطلاع کے مطابق اور انگباد زلے میں دو لاکھ آٹھ ہزار ایک سو اٹھ ہیسی ہیکٹر زخبے پر ربی فصل کی بویائی کی جاتی ہے جس میں سے اب تک صرف انتیس ہزار نو سو ایک ہیکٹر زمین پر ہی بویائی کا کام مکمل ہوا ہے جبکہ ایک لاکھ جارہ ہزار ہزار نو ہیکٹر پر جوار لگائی جاتی ہے جس میں سے چودہ ہزار آٹھ سو ترپن ہیکٹر پر جوار لگائی جا چکی ہے جس کا عوصد تیرہ فیصد ہے اسی طرح مکعی کی فصل نو ہزار دو سو پہتیس ہیکٹر پر لگائی جاتی ہے جس میں سے ایک ہزار چھس سو تیرہ ہیکٹر پر مکعی کی بویائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے عام طور پر اورنگباز جلے میں گیہوں فصل کے لیے اٹھ سو تیرہ ہزار تین سو ہیکٹر زمین استعمال کی جاتی ہے اور اب تک پانچ ہزار اکس سو ستیرہ ہیکٹر زمین پر گیہوں کی بویائی کی جا چکی ہے ذرہ کے مطابق پینتالیس ہزار نو سو دو ہیکٹر پر چنے کی پیداوار کی جاتی ہے مگر اب تک کسانوں نے صرف آٹھ ہزار اکس سو سنتالیس ہیکٹر پر ہیٹ چنے کے بیج بوئے ہیں خانگی اسکولوں میں آر ٹی کے تحت پسماندہ اور دیگر ایکنومیکل بیک ورڈ کلاس کے طلبہ کے لیے مختص کوٹے کے تحت جو پچیس فیصد ایڈمیشنس دیے گئے ہیں ان کی جانچ کے ہدایت دی جا چکی ہے یہ اطلاع بلوک ایڈوگیشن ڈپارٹمنٹ سے موصل ہوئی ہے ناظرین انگریزی میڈیم کے علاوہ دیگر خانگی اسکولوں میں پسماندہ اور ایکنومیکل بیک ورڈ کلاس سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو بھی داخلہ مل سکے اس غرص سے آر ٹی خانون کے تحت ان اسکولوں میں ایسے طلبہ کے لیے پچیس فیصد کوٹہ مختص کیا گیا ہے جن کے تعلیمی اخراجات حکومت متعلقہ اسکولوں کو ادا کرتی ہے لہٰذا اس کیٹیگری کے کتنے طلبہ کو خانگی اسکولوں میں داخلہ دیا گیا اس کی جانچ کے علاوہ آر ٹی کے تحت اس طرح کے ایڈمیشن کے لیے اسکولوں میں بنیادی سہولتیں موجود ہیں یا نہیں ان تمام باتوں سے متعلق انکواری کرنے کی ہدایت سینڈر چیف کو آج منقضہ میٹنگ میں ایڈوکیشن ایکسٹینشن آفیسر اشوک پوار نے دی سینڈر چیف کی جانب سے معلومات فرہم کیے جانے کے بعد ان اسکولوں کو اخراجات کی ادائیگی کی کاروائی کی جائے گی مہاراشہ اسٹیٹ والیبال اسوسییشن اور گنگاپور والیبال ایکڈمی کے اشتراک سے سوامی ویوکانن پرتشتھان گنگاپور میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے انڈر ٹوینٹی ون والیبال ٹورنمنٹ رکھے گئے ہیں جس کا آغاز آج عمل میں آیا اس ٹورنمنٹ کا افتتہ زیلہ پریشہ صدر ایڈوکیٹ دیبیانی ڈونگاؤنکر کے ہاتھوں عمل میں آیا اس موقع پر شیو چھدرپتی ایوارڈی آفتہ پروفیسر ایکنات سادوں کے لکشمن سانگڑے گنگاپور کی صدر بلدیہ وندنا پردیپ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر شہر و اطراف میں نہایت عقیدت کے ساتھ منائی گئی مہاتمہ جہدی باپ پھولے کی ایک سو انتیس میں برسی مختلف فلاحی پروگراموں کا انعقاد خراج عقیدت پیش شیر سرنہ چیف ادھو ڈھاکرے نے آج لیا ریاستی وزرحالہ عہدے کا حلف کرانتی چاوک علاقے میں آتیش بازی کرتے ہوئے مہاوی کاس آگاڑی کے ورکرس نے منایا جشن پجلی بچت کے لیے ڈیویجنل کمیشنوریٹ میں شروع کیا جا رہا ہے سولار انرجی پروجیکٹ انتظامیاں کو ہوگا سالانہ تیس لاکھ روپیوں کا فائدہ اور ڈینگیوں کے خاتمے کے لیے مسپل ہیلٹ انتظامیاں کی آبیٹنگ مہیم آخری مرحلے میں آج زون نمبر آٹ میں کیا گیا سروے اور جراسیم کچ دواؤں کا چھڑکاؤ اسی کے ساتھ ایم سی این اردنیوز ابھی ہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملاقص ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے میں خاضی محیددین آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ